یہ فرمائیے گا کہ جو اس وقت صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے حکومت یہ آئینی طرح میم لا رہی ہے اب تو کافی عد تک سنا اتفاق رائے بھی ہو گیا ہے تو پی ٹی آئی کیا سمجھتے ہیں اس سے واقعی ملک میں کوئی بہتری آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ جی کہ اس وقت ملک میں فستائیت ہے اور یہ میں نے آج سپیشل کمیٹی کے جلاس میں خرشی شاہ صاحب کو بھی یہ بات بتائی ہے اور میں نے لاؤ منسٹر سے پوچھا ہے کہ زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو رات پہ ان کی گاڑی سے اتار کے غیب کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد ہمارے مقداد علی خان صاحب وہ غیب ہیں ان کو اپڈکٹ کر لیا گیا ہے ہمارے انتظار پنجوتہ صاحب اپڈکٹڈ ہیں ہمارے دعوت شاہ صاحب اپڈکٹڈ ہیں ہمارے باقی ساتھی اپڈکٹڈ ہیں ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو کتنی بار انہوں نے اپڈکٹ کیا تو میں نے ان سے پوچھ آزم تارڈ سے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ آپ یعنی کہ شعبہ شریف اور یہ لاؤ منسٹر اور انٹیریر منسٹر کے حکم پہ ہو رہا ہے اور یا ان کے حکم پہ نہیں ہو رہا تو پھر قوم کر رہا ہے اور جمہوری عمل کو خراب کیا جا رہا ہے اور مجورٹی ہے نہیں اور اس کے حوالے سے یہ ضدقوب کر رہے ہیں پریشرائز کر رہے ہیں تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں یہ بلکہ سیکنڈ ڈگری اور تھرڈ ڈگری کورسیو میجرز جو ہیں وہ استعمال کریں جس کو کوئی جمہوری معاشرہ وہ اس کو کنڈون یا اس کو کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی اتفاق رائے نہیں ہے اس وقت تو مولانا فضل الرحمن صاحب کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں کیا پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمن کی سیاست سے متفق ہے دیکھیں جی مولانا فضل الرحمن صاحب کا اس وقت کردار جو ہے سیاسی طور پر وہ بڑا مصبت کام اس وقت کر رہے ہیں اور انہوں نے جو ویو پوائنٹ اختیار کیا ہوئے وہ صحیح ہے اور وہ اپنی ان کی اپنی پارٹی ہے ہماری اپنی پارٹی ہے ان کا اپنا ایک نظریہ ہے ہمارا اپنا نظریہ ہے اور وہ بھی اپوزیشن میں ہم لوگ بھی اپوزیشن میں ہمارا یوب صاحب یہ فرمائیے کہ مسلم لیگ نون ماضی میں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگاتی رہی اور ہمیشہ ان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا رہا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب آئینی طرح میم کے حوالے سے اتفاق کے رائے کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی حقیقی جمہوریت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی یا آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑی ہو جائیں مسلم لیگ نون کی تو جس وقت کتاب لکھی جائے گی تو وہ لکھی جائے گی ووٹ سے عزت دو بنیادی طور پر یہ ہے یا ان کا ان کی حیثیت نہیں رہ گئی وہ وہ جو ہیں میرا خالے اپنے جمہوری کریڈنشلز جو تھوڑے بہتے وہ کو بیٹھے ہیں انہوں نے ٹوٹل کمپرمائز کر دی ان کو معلوم ہے نہ نواز شریف الیکشن جیتا تھا ناشابہ شریف نہ مریم نواز یہ ساری کی ساری فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں اور ان کے اپنے جو انفرمیشن منسٹر پنجاب کی ہیں عظمہ تو وہ کل یا پرسوں صاحبیوں کو جھاڑ پلاری تھی کہ کسی نے مریم نواز کے سامنے کوئی سوال کیا تو وہ ان کے ملکان کو کال کریں گے اور ان کی نوکری جائے گی تو یہ تو ان کی فستائیت کا حال ہے عمر ایوب صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک پی ٹی کہ جو لوگوں کے کچھ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جب ووٹنگ ہوگی تو اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ صرف ازنی ہتھکنڈوں کی بنا پر ووٹ دیں گے یا کچھ لوگ ویسے بھی ان کے ساتھ مل گئے ہیں جس کسی نے پارٹی کے ڈسپلن کو اور وزیراعظم عمران خان صاحب کے ہدایات کو رد کیا وہ اپنی سیاسی قبر خود کھو دے گا اور سیاسی جنازہ خود پڑے گا اور سیاسی طور پر وہ اپنے حلقے میں میرا خالے ختم ہو جائے گا بانی جیئرمن کی صحت کو لے کے ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ہوئے اور اب تو ریپورٹس بھی سامنے آگئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خدشات ہیں وہ دور ہو گئے ہیں یا ملاقات جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کے خدشات باقی رہیں گے جب تک ہمارے اپنے ڈاکٹرز جو ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب سے نہیں ملتے اور ان کی ریپورٹس نہیں چیک کرتے ہیں تب تک ہم لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کریں گے عمر ایوب صاحب یہ فرمایے گا کہ اگر آئینی طرح میم یہ پاس ہو جاتی ہیں آپ بھی اس پر اتفاق رائے کر لیتے ہیں اور آئینی بینچ بن جاتا ہے آئینی عدالت کی وجہ ہے تو اس سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی صورتحال سیاسی اور قانونی کچھ بہتر ہوگی نہیں ہم لوگ تو اپنی جو اپنی ڈائریکشنز ہیں وہ وزیراعظم عمران خان صاحب سے لیں گے ان سے ملکات کا سلسلہ میرا خیال ہے اٹھارہ اکتوبر تاکتکن لگی ہوئی ہے اس کے بعد جب ہوگا وہ ہم لوگ لیں گے اس سے پہلے تو ان کے پاس نمبر زینی ہے یہ کہاں سے پورا کرتے ہیں آئین بینچائن کر رہے ہیں کسی کے پاس کوئی مسافدہ نہیں ہے نہیں اپوزیشن والے تو کہتے ہیں کہ ہم نے مسافدہ دے دیا اور اس پر اتفاق بھی ہے سوائے پی ٹی آئی کے باقی صاحب جماعت متفق ہیں پی ٹی ایسے یا مطلب یا ان کے پاس ٹرینٹ ہے تو پھر لے کر کے پاس کریں نا تو پھر ہم سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کریں سارے مطلب ان کے پاس اتنی حکومت کے پاس ٹرینٹ ہے تو کریں پھر ہمارے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں ہمارے لوگوں کو ایک عرب روپے منسٹرز منسٹر شپ دے رہے ہیں آہ کسی بھی ملک میں کسی بھی کرنسی میں وہ آفریں کر رہے ہیں لوگوں کے خاندانوں کو زدو کاپ کر رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں تھرڈ ڈگری ٹیکٹک سے استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں کہ ان کے پاس نمبر ہے تو لیکن یہ فرمائیے گا کہ جو آپ بھی الزام لگا رہے ہیں ایک عرب روپے اور دنیا کے کسی بھی کرنسی میں تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومت خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہے بلکل یہ تو ہے یہ منی لانڈرنگ میں آپ دیکھ لیں یہ میں کوئی چھوپی ڈکی بات نہیں کر رہا ہے جنید کار ہمارے امین اے ہیں ان کا پروگرام آپ دیکھ لیں ان میں واضح طور پر یہ کیا انہوں نے بتایا ہوئے حکومت کھل لم کھلا اس وقت منی لانڈرنگ اور ان آفرز میں لگی ہوئی ہے دیکھیں اب اس لیے اگر آئینی ترامیم کا معاملہ شروع کیا تو منطق کی انجام تو تو ون وی دی ای دی پہنچے گا لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ اعتراض ہے اس پہ وہ یہی ہے کہ جو دریقے کار اپنایا کیا ہے وہ بالکل غیر جمہوری غیرہی نہیں ہے اور اس کی تو سیولائز ورڈ میں کوئی حصہ نہیں ملتا اگر آپ لوگوں کو اٹھاتے ہیں دمکاتے ہیں ان کو پرشورائز کرتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ اپنے نمبر بناتے ہیں اور نمبر پورے کرتے ہیں تو یہ تو جمہوری عمل نہیں ہے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ فیوچر میں کبھی الیکشن ہو جائے تو مجاریٹی پارٹی کے پاس جو لوگ ہوں گے میناریٹی پارٹی آجائے اور ان کو رائے دھٹرائے دمکائے اپنے ساتھ ملائے اور اپنی حکومت بنوالے یہ تو طریقہ نہیں ہے آئین ایک ڈیسی ڈاکومنٹ ہے جو پوری دنیا کو ملکوں کو کٹھا رکھتے ہے لوگوں کو تو اگر ایسا ہے تو آپ رکھ لیں ڈاکومنٹ بنا دے کین کیمرہ پروسیڈنگ کی بھی ضرورت نہیں آپ کھل کے رکھے ڈاکومنٹ سی ایم کرنا چاہتے ہیں ان فر دیز ریزن یہ ملک کے لیے بہتر ہے قوم کے لیے بہتر ہے یہ پارلمان کے لیے بہتر ہے پھر سارے لوگ اگری کر جائیں گے جس نے ووٹ دینا ہے وہ ووٹ دے گا جو نہیں دے گا ان کا احتجاج وہ آفوز ہو جائے گا سب سب آپ خود ماہ چلے ایک ماہرک قانون ہے اور ہاں سورٹ کو بڑے اچھے سجانی تھے تو آپ کے خیال میں ایسی کیا تجاویز ہیں جو آپ نے حکومت کو دی ہوئی آپ کے ذہن میں ہوگی یہ اگر شامل ہو جائیں تو آپ کے ساتھ مطفیق ہو سکتی ہے نہیں دیکھو پہلہ ہم حکومت کے ہی دستاویز کو دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے طرف سے کوئی مجاوزہ کوئی مساودہ نہیں دیا ہے نہیں ہم اس وقت تب دینا چاہ رہے ہیں ہم نے ان کو کہا جب آپ کا مساودہ فائنل آ جائے گا ہمارے پاس اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنے الائنس کے ساتھ مولانا صاحب کے ساتھ اس کے بعد خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی خان صاحب سے کر کے اپنا بریف حکومت کو دیں گے ادروائز ہمارے پاس تیاری مکمل ہے ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی بنچ جو ہے اس سے صورتحال بہتر ہوگی کیا واقعی آئینی بنچ کی ضرورت ہے یا صرف حکومت دیکھو ہم تو یہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی آئینی بنچ کی بھی ضرورت نہیں سپریم کورٹ ایسی کام کرتی ایف ایکس کورٹ ہمیشہ ہی ہوتے ہیں وہاں سپریم کورٹ میں یہ طریقہ کار نہیں ہے ہائی کورٹ میں یہ طریقہ کار ضرور ہے کہ کارپٹ سیکٹر کیلئے دو جج مختص کیا جاتے اور وہ پیسے لے کرتے لیکن سپریم کورٹ چونکہ ایپ ایکس کورٹ ہے وہ ہر قسم کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ججز چیپ جسٹس کے پاس اختیار ہے کہ جن ججز کی ایکسپرٹیز ہو اور جو میٹر جس ایکسپرٹیز کا متقاضی ہو اس کے مطابق بنچ بنتا ہے لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے اور مولانا صاحب کی سجیشنز یہی تھی کہ کنسٹیچوشنل بنچ بنے تاکہ جو عینی معاملات ہیں وہ اس وہ بنچ دے کے وہ پھر بھی سپریم کورٹ کی ججز ہے وہ مچ بیٹر ایک اپشن ہے ایس کمپیر ٹو آہ کنسٹیچوشنل کورٹ کیونکہ انڈیا میں بھی ایسا ہی بنچ موجود ہے بجائے اس کے کہ آپ کورٹ بنا لے اور کورٹ ایک پیریلل سسٹم کورٹ کے چلے اور لوگوں کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ جی پھر زیادہ پاورپل کونسا والا کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے یا کنسٹیچوشنل کورٹ ہے تو بنچ ان اینی کیس بہتر اپشن تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جسس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آئندہ پچیس تاریخ کو چیف جسس صاحب پاکستان کا حلف اٹھا لیں دیکھیں حکومت پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں کر رہی لاسٹ ٹیم تو ایون ایٹی سیون ڈیس پہلے آہ صاحب کا نوٹیپیکیشن ہو چکا تھا اور باقی بھی ججز کا نوٹیپیکیشن آلماس مہینہ پہلے ہوا کرتا تھا اب تو تقریباً ہفتہ رہ گیا اور ابھی تک نوٹیپیکیشن نے ہوا ان کے کیا غالے لیکن آج کا جو آئین ہے اس کے مطابق جو سینئر موس جج ہے اس کا رائٹے کہ وہ چیپ جسٹس بنے لیکن اگر اسٹل صاحب موجودہ جو صورتحال ہے جس طرح سے حکومتی اتحادی اس بات پہ تو مطفیق ہیں کہ آئینی بنچ بنے گا اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائزی صاحب کا تو ایک چانس نہیں ہے کیونکہ اگر آئینی عدالت ہی نہیں بنے گی تو آئینی عدالت کے سربراہ وہ کیسے بنے گی یہ حضرت آپ کا ایک مطالبہ تو لگتا ہے پورا ہو گیا نہیں دیکھو وہ ہم ایک بات کر رہے تھے اور اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم ایک پرنسپل سٹینٹس تھا ہمارا کہ جو ریٹائر ہو جائے تو آپ ججز کی مدت ملازمت میں توسیح نہ کر دیں تاکہ سکسٹی ایٹ اور اس کا نہ ہو دوباری یہ جگڑے نہ ہو اس کو ختم کر دیں تو اس لیے یہ ہمارا ایک مطالبہ ضرور تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن ایس پار ایس دیکھو باقی ایشیوز کچھ ابھی ہے جو حل طلب ہے آپ کے مزدیک سب سے اہم ایشیوز میں کیا ہے دیکھیں سب سے اہم ایشیو اس کا یہ ہے کہ ایس پار ایس کنسٹیشنل امنمنٹ آرکنسان کے جو کنسٹیشنل امنمنٹ لے کے آتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں اگر کنسٹیشنل امنمنٹ ہو تو وہ ایک جیوڈیشری آئیسولیٹڈ نہ ہو یہ تو صرف اور صرف عدلیہ کو محکوم کرنے کے لیے کوشش یہ ہونے چاہیے کہ عدلیہ آزاد ہو جیوڈیشل ریفارم ضرور ہو اور بہتر طریقے سے ججز کام کرے ان کی جو فرفام ان سے وہ بہتر ہو لیکن وہ محکوم عدلیہ نام بیرستر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جسس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی اس لیے بھی چاہتی ہے کہ وہ ہی چیف جسس بنے گے وہ اگر چیف جسس کا منصب سوال لے گے تو آتے ہی الیکشن کو نون مائلٹ کلار نہیں نہیں دیکھو پاکستان طریقہ صاحب کا کسی بھی جسسے کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت میں کبھی نے یہ مطالب رہا ہے نہ امید رکھی ہے نہ کبھی ہم اس بات بھی بلیو کرتے ہیں ہمارا صرف ایکسٹینٹ تھا کہ وہ سینئر موسٹ ہے لہٰذا اس کا رائٹ ہے اور جو ریٹائر ہو جائے سکسٹی فائی پہ تو عمروں میں تجاوز نہیں ہونا چاہیی یہ ہمارا ایک سمپل مطالبت ہے آپ کے جو لوگ آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں زبردستی اپنی مرضی سے ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی کیا پالیسی ہوگی دیکھیں جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور بڑے ڈٹھے ہوئے ہیں اب سخت وقت میں خان صاحب کے ساتھ رہے ہیں ہاں بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں رات کو جو جس طرح سے آہ زین قریشی صاحب کی وائب کو اٹھایا گیا ہے ہمارے باقی ساتھی ان کو اٹھایا گیا ہے ان کے گھروں کو مسمار کر رہے ہیں ان کو نوٹسز جا رہے ہیں ان کے پلازے گرائے جا رہے ہیں ان کو ڈرائے دمکایا جا رہے ہیں ان کے بچوں کو ڈرائے دمکایا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے پرشر بھی دیا جاتا ہے اور جو لوگوں کو نہیں ہے ان کو لالچ بھی دی جاتی ہے آفرے بھی کی جاتی ہے تو یہ سارے چیزیں غیر جمہوری ہیں یہ حتم ہونے چاہیے